تو دوستو ابھی کی ٹائم میں میں کافی ادھا بیجی رہتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کو ٹھیک ٹھیک کوئی صحیح سے ویڈیو نہیں بنا کر دے پا رہا ہوں تو اس کے لئے میں معافی چاہوں گا لیکن تو آج کے اس بنیاد ہم ایک بہت ہی گزب کا سائنس ایکسرمنٹ کرنے والے ہیں دوستو آج کے اس بنیاد میرے پاس ہے یہاں پار موسکیلو کیلئے سرکیٹ دوستو یہ آپ دیکھتے ہیں دوستو یہ بہت ہی گزب کا سرکیٹ ہے آپ کو اس کے ساتھ سے میں نے کافی سارے ایکسرمنٹ کر کے دکھایا ہے تو اس کو زیادہ اس کے بارے میں بتانے کی جوت نہیں ہے آج تک میں نے آپ کو اس کو بنا کر بھی دکھایا کہ گھر پہ سرک دس پر کے اندر کیسے بنانا ہے اگر آپ نے اس کا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو لنک آپ کو ڈسکرپسن باؤس نہیں مل جائے گا آپ لوگ جا کر دیکھ سکتی ہو تو دوستو آج کے سرکیٹ کے ساتھ سے ہم یہ موٹر سلانے کی کوشش کر گئے دوستو یہ ہے بارہ بولٹ کا سیون سیندھ فائی ڈی سی موٹر تو یہ بارہ بولٹ پر چلتا ہے جب بارہ بولٹ اس کے اندر ہم پاور دیتے ہیں تو یہ بہت ہی ہائی سپیٹ چلتا ہے تو ہم دیکھنے والے ہیں کہ کیا ہم اس کے اندر جب یہ فائی بولٹ کا پاور دیں گے تو اس کے اندار اے سی پاور آئی گا فور پوائنٹ ایٹ کیوی کا تو ہائی بولٹیج ہوتا ہے بہت زیادہ ہائی بولٹیج اس کے ویسے اس پاور کرتا ہے اور کوئی چیز پہ ہم ٹچ کر دیں گے تو بہت تکڑا والا کرنٹ رکھتا ہے اے سی پاور ہوتا ہے تو ہم اس کے لئے یہی دیکھنے والے ہیں کیا ہم اے سی پاور اس والے ہائی بولٹیج جنریٹر کے ساتھ سے یہ حوالت بارہ بولٹیج کا موٹر چلا پائیں گے یا فی نہیں چلے گا اگر چلے گا تو کدنا تے چلے گا یا فی ہو سکتا ہے کہ اس کے ہائی بولٹیج کی وجہ سے یہ موٹر بلاچ بھی ہو سکتا ہے تو یہ چیزیں ہم ایکسپرمنٹ کر دیکھنے والے ہیں اس لئے آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت زیادہ کام کا اور نالیجبل ہونے والا ہے تو ویڈیو شارت ہوتا ہے اس سے پر آپ لوگ نئے ہو ایکسپرمنٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے دوستو میرے پاس ہے یہاں پر یہ ہے موسکٹو کھلائے سکرٹ آپ دیکھتے ہیں یہاں پر دوستو یہ آپ کو مارکٹ میں نبی روپے کا آپ کو آسانی سے مل جائے گا تو یہاں پر میں ایک کارڈ بوڈ لوں گا سمپل یہاں پر اس کو رخوں گا دوستو مجھے کارڈ بوڈ اس لئے رکھنا پڑا ہے یہاں پر یہاں پر یہ ڈائیٹلی اس کا پوائنٹ اگر یہاں پر ٹیس ہوئے گا اس والے پیپر میں تو یہ ہے کاربن کا پیپر اور آپ کو پتا ہو کہ کاربن کے اندر کرنٹ بہت آسانی سے فلو ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں کئی بھی ہاتھ رہوں گا تو مجھے کافی تگڑا والا ہائی سپاک لگ جائے گا جھٹکا لگے گا اور مجھے کارڈ لگ سکتا ہے اس لئے میں اس پر رکھوں گا مجھے کئی بار جھٹکا لگ چکا ہے تو اس لئے میں اس کو لگا رہا ہوں اپنے سیفٹی پر بچ کیلئے باقی آپ لوگ اگر لکڑی کے پلائی بوڈ پر رکھ رہے ہو تو کوئی دکھتاری بات بھی نہیں تو اس لئے میں یہاں پر اس کو رکھ رہا ہوں تو سمپل یہاں پر رکھوں گا اور اس کے بعد دستو مجھے ایک یہاں پر بیٹری چاہیے تو میں موبائل کا بیٹری یہ اس کر رہا ہوں آپ لوگ چاہو تو اس طرح کا لیتھے میں بیٹری بھی استعمال کر سکتے ہو جو بھی آپ کی پاس ہے اس طرح کا استعمال کر سکتے ہو تو اب میں دستو سمپل یہاں پر ٹچ کر دوں گا یہاں پر جھوڑ دوں گا ایک وار پہلے سے جھوڑ ہوں تاکہ اس کو بعد میں ہم ہاتھ سے پکڑیں گے دونوں بائر ایک ساتھ تو بہت تکڑا کرنے لگ جائے گا ہمیں ہی تو اس لئے میں پہلے سے ہی وار کو جھوڑا ہوں اس والے مونٹر کے اوپر سمپلی یہاں پر اور اب میں یہاں پر اس کو جھوڑنے کے بعد سمپلی پاور دوں گا یہاں سے بیٹری سے تو میرے پاس جو موبائل کی بیٹری میں اس کو پلس والے پلس میں لگاؤں گا سمپلی اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس طرح سے پلس والا پوائنٹ پلس میں جھوڑ دیں گے اور مائنس والا مائنس میں چھوٹا سا ایکسپمنٹ ہے دوستو لیکن کارت کی کام کا ہے اور نال آپ کچھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا خطرنا یہ کام کر رہا ہے اگر میں یہاں پر چار پیکر میں ٹس کروں گا تب بھی کافی تیج اسپا کریں گا آپ لوگ دیکھنا دیکھنے ہاں سے دیکھنے لوگ کتنا خطرنا اسپا کر رہا ہے تو اسے لئے میں اس کو ہاتھ نہیں لگو گا آپ بہت تقاڑا اسپا کر رہا ہے میں اس کو پلس کے ساتھ پکڑتا ہوں پھر دیکھتا ہوں ایکسپلنٹ آپ لوگ دیکھتے ہوں دیکھتے تو آپ لوگ کتنا خطرنائی سپا کر رہا ہے یہاں پر تو اس لئے دوستوں میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ بلکل بھی اس پر ہاتھ نہیں لگانا ہے چار پیپر میں بننا کرنٹ لگ جائے گا اس کے اندر کافی تگڑا کرنٹ ہے آپ دیکھتے ہیں پیپر کو بھی جلا دے گا اتنا خطرنائی سپا کر رہا ہے اس کے اندر فور پوائنٹ ایٹ کیوی کا جب کف کر رہا ہے یہ بھی ہوا کیا ہائی بولٹیج ہیں снج��ず hotels میں نے بھ Люگی ہانٹی کافی تگڑا کر رہا کر رہا ہیں پر اس کی اندر فور پیپ will get started میں نے اسی پیپر رائم پر کاکٹ ہے کیا too میں نے اسی پیپ تک دے گا سپا کر رہا ہوں اس کی اندر فور پر ہے دیکھم Mirz میں سے eseater دیکھ рассpiewا ملکز میں mixگام آپ کو ٹھویڑ تک دیمارا کر رہا رہا VA جس perhaps خطوائر بنا کر رہا ہو دیکھ سکتے ہیں اوہ بھائی سب کافی سکتا رہا ہے آپ لوگ رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے دوستو کوئی یہاں پر جنریٹر سٹارٹ ہو گیا ہائی بولٹیج کا تو اس لئے دوستو یہ بہت خطرنی ایسپرمنٹ ہے تو آپ اس کو گھر پہ کر رہے ہیں بہت سادانی سے کرنا ورنہا آپ کو کافی تگڑا جھٹکا لگ جائے خود با خود لگے گا تو اس لئے یہ بہت سادانی سے کرنے والی ایسپرمنٹ ہے خیر اب اس کے موائنٹ آگل کرتے ہیں تو اب دوستو تو اب دوستو ہم سمپل یہاں پر اس کے یہاں پر جو موٹر کا دوسرا پوائنٹ ہے اس پر ہم لگاتے ہوں دیکھتے ہیں موٹر چل پاتا ہے یا پھر نہیں چلتا ہے تو اس کو لگاتے ہوں پھر دیکھتے ہیں یہاں پر سادانی سے اس کو تو بھائی پھائی تو دوستو آپ لوگ دیکھ رہتے ہیں یہاں پر جب میں اس پر وائر کو لگا رہا ہوں اس کے ٹرمینٹ پر تو یہ موٹر تو نہیں چلا پایا ہے لیکن ہاں سپارک بہت تگڑا کر رہا ہے یعنیٰ کی ہائی وولٹیجو جنریٹ کڑے رہا ہے تو یہ دوستو اس کا سسٹم اس طرح سے کام کرتا ہے اللہ یہاں پر اس کا موٹر تو نہیں چلا سکتے ہیں کوئی لوڈ نہیں چلا سکتے ہیں لیکن ہاں دوستو اس کے ساتھ سے ہم ہائی وولٹیجو سپارک کر سکتے ہیں اگر ہمیں سپارک پر ہم اسٹاعمال کر سکتے ہیں یا پھر اگر میں نومسا فائی وارٹ کا ایلی ڈی پر جلانا ہے تو یہ بھی چل جائے گا آسانی سے تو اس کو تو چلا سکتے ہیں لیکن یہ نہیں چلا سکتے ہیں کافی یہ ہائی گولٹیج ہے دیکھیں تو اس لیے دفتر ہم چلا نہیں سکتے ہیں اس کو بند جاتے ہیں اس سیکٹر تو اس طرح سے آپ دیکھیں کتنا خطرناک تیجئے کہ اس دفتر یہ سیکٹر ہمارا کام کر رہا تھا تو دوستو اب میں آپ کو داتا ہوں ایک چور میں یہ موٹر چلا کیا نہیں پایا تو اس کا بتاتا ہوں اس کا سپلائی تھوڑا سا سازانی سے ورنہ کرنٹ لگ جائے گا تو اس لیے اس کے بارے کھولتا ہوں ہے چھوڑا دیوار اب کوئی دکھتا ہے بات نہیں اس کے اندر دیکھو دستو جب اس کے اندر ہم نے یہاں پر فائی بولٹ کا ڈی سی پاور دیا یہاں پر تو اس کے اندر دستو فور پائنٹ ایٹ کے بکا یہاں پر ہائی بولٹیج جنریٹ ہوا لیکن دستو سری بولٹیج جنریٹ ہوا دھیان اکنا بلو کرنٹ نہیں جنریٹ ہوا اور اس کو چلانے کے لئے کرنٹ کیا سکتا ہے یعنی ایمپیر جنریٹ ہوا تو ایمپیر اس کے اندر جنریٹ نہیں ہوا سری بولٹیج جنریٹ ہوا اب بولٹیج کے ویسے یہ سپاورٹ تو کر رہا ہے لیکن یہ پوچیل لوڈ ہم اس کے اندر نہیں چلا سکتے ہیں ویسے معامل دستو اگر ہم پھائی پارٹ تک یا پھر ایٹ وارٹ کا ایلی ڈی ہمیں جلانا ہے تو جلا لے گا لیکن اس کے اوپر یہ نہیں جلا پائے گا تو اس کے اندر کم سے کم دستو چار پانچ یا پھر چھ ایمپیر کا اگر اس کے اندر پاور آتا تو یہ آرام سے موٹر چل جاتا لیکن دوستو ایمپیر آیا ہی نہیں اس والے بولٹیج کے ویسے اس کے ویسے اندر بولٹیج آیا اور ایمپیر آیا نے اس کے ویسے چل نہیں پایا تو اس لئے دستو اس کا یہی لیجن ہے کہ موٹر نہیں چل پایا حالانکہ ہائی بولٹیج جنریٹ کیا اور آپ لوگوں نے دیکھا کتنا ہائی بولٹیج جنریٹ کر پا رہا تھا تو اس لئے دوستو اس کے پیشے کا یہی کارل ہے تو آئی ہفر دوستو یہ بیرہ کوئی سبھی آپ لوگ بتائیے مجھے کمنٹر کے اس کے اندر کوئی کمی ہے تو وہ بھی بتائیے میں صدار کرنے کی کوشت کروں گا یا پھر میں بتانے میں کوئی گر بڑی ہو گئی ہو تو بھی بتائیے میں اس پہapp Eight of temporarily کشت کروں گا جہاں تک مجھے جتنے نالیج تھا میں نے آپ کو بتا دیا اس ساب سے اب آپ لوگ کیا لگتا ہے آپ لوگ بتائیا مجھے کمنٹر کے ہم ملتے ہیں اسی طرح کی کسی نے بیلو میں تکلے زہن زہن